بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ملک شاہ صاحب تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپنیوز ایچ تی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے منقیمتی وقت نکالا چیف جسٹس او پاکستان عطا پندیال صاحب کا ایک فیصلہ آ چکا ہے اور فیصلہ بہت بڑا فیصلہ تھا جس سے پی ڈی ایم کی حکومت کو ایک بہت بڑا درچکہ لگائے لیکن جو لوگ سوچتے ہیں کہ گیم ختم ہو چکی ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ گیم ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی اصل کھیل شروع ہوا ہے ابھی تو یہ سارا کے سارا کھیل جو ہے اصل میدان کے اندر اب پہنچا ہے چونکہ میں دو ویلاگ اس سے پہلے کہا چکا ہوں اس ساری صورتیال کے اندر میں نے ایک ہی چیز ڈسکس کی ہے کہ جب چیف جسٹس او پاکستان کا فیصلہ اگر تو پی ڈی ایم حکومت کے فیور کے اندر اور پی ڈی ایم کے بنائے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق اگر فیصلہ آتا ہے تو ویلنگوڑ اس ملک کے اندر امنوں مان کے صورتیال رہے گی لیکن ابھی تو چیف جسٹس او پاکستان نے اپنا پتہ شو کیا ہے اور اس پتے سے امرار خان کو وقتی طور پر بہت بڑی سہولت اور بہت بڑے ان کے فیور کے اندر یہ فیصلہ آیا لیکن ابھی چیف جسٹس او پاکستان کے پتے شو کرنے کے بعد وزرعاظر پاکستان ابھی اپنے پتے ان کے شو کرنا باقی ہیں اب ہوگا کیا اس ساری ثورتیال کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے اگزارش کروں گا کہ چینل پر پہلی بہا رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا اور لازمی سے کرنے لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اس وقت آج جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ پاکستان کا اس فیصلے کے بعد اس ملک کے اندر ایک چیز تو واضح طور پہ پتہ چل گی سب سے پہلے ہم عدالتوں کے ہر فیصلے کا اترام کرتے ہیں عدالتوں کا جو فیصلہ ہوگا بیسیت سٹیزن او پاکستان ہم ہر فیصلے کے اوپر آمین کہتے ہیں لیکن ذرا ہم آئین قانون کی بلدستی پارلیمنٹیرین قانون بنانے والے سینٹ انتمام در اگر لوگوں کے اختیارات کا جزہ لیں تو آج پارلیمنٹیرین کے اختیارات فارغ ہیں آج وزرعظم پاکستان جو کی بائی سے پچیس کروڑ عوام کی ترجمانی کرنے والا وزرعظم ہے آج اس کا فیصلہ مسترد ہو گیا آج سینٹ فارغ ہو چکی آج قانون بنانے والے جو ہیں وہ فارغ ہو چکے آج اقتدار میں بیٹھنے والے جو عام شخصیات ہیں جو طاقتور شخصیات ہیں جن کے اندر پورا ملک آتا ہے ہر ادارے آتے ہیں آج وہ فارغ ہو چکے ہیں اور چیف جسٹس عطا پندیال صاحب جیت چکے ہیں صرف اور صرف چیف جسٹس عطا پندیال صاحب نہیں جیتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج چیرمن تحریکن صاحب عمران خان جیت چکا ہے آج ایک کپتان جیت چکا ہے آج چیف جسٹس کے جذبات جیت چکے ہیں آج چیف جسٹس پاکستان کی بیٹی سہر بندیال جیت چکی ہے آج ایک خاندان جیت چکا ہے آج ایک طبقہ جیت چکا ہے اور آج من پسند جو فیصلے ہونے والے تھے آج ان کے حق کے اندر بہت بڑا فیصلہ آیا ہے اب یہ سارا مواجرہ کیا ہے ساری حقیقت کیا ہے ریالٹیز کیا ہیں کیونکہ پاکستانی بیسیت پاکستانی ہمیں حقیقت کو جان کر جینا چاہیے عمران خان کی حکومت ہوتی فیصلہ ان کے حق کے اندر ہوتا ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے فیصلہ ان کے حق کے اندر ہوتا علاقہ ریالٹی یہ ہے کہ ہمیشہ فیصلے حقیقت اور حقائق کی بنیاد پر ہونے چاہیے نہ کہ جذبات پر نہ بیٹیوں کی خواہشات پر بیٹوں کی خواہشات پر من مرضی اور من پسند اور جذبات کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے جب چیم جسلو پاکستان سپریم کورٹ کی کرسیو پر بیٹھ جاتے ہیں تو تمام تر جذبات ختم ہو جاتے ہیں خاندان ختم ہو جاتا ہے صرف اور صرف آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے انصاف کی بات ہوتی ہے حق اور حقائق کی بات ہوتی ہے ایکچلی بات یہ ہے کہ آج چیف جسلو پاکستان نے فیصلہ سنا دی ہے کہ الیکشن کمیشن اور وزرعظم کا جو ایک آماد تھے کہ الیکشن سبائی اور قومی انتہابات اکتوبر آٹھ اکتوبر دو سار تیس کے اندر ہوں گے جبکہ چیف جسلو نے کہا تا تیز اپریال کو انتہابات ہوں گے ابھی چونکہ اپریال شروع ہو پڑا وقت بہت کام ہے تو آج جو فیصلہ آیا چیف جسلو پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ چودہ مہید دوہزار تیس کو سبائی انتہابات پنجاب کے اندر دوبارہ کروانے کا اعلان کر دی ہے چیف جسلو نے حکم دے دی ہے کہ بھائی اس انتہابات کے لیے فنڈ جو ہے وہ ریلیز کروائے دیں اگر رینجرز فوج موجود نہیں ہے اگر ان کے پاس سوالیات نہیں ہے یا وہ ڈوٹی نہیں دے سکتی تو اس کے پرعکس بیری یا ائرن فورسز جو ہیں دیگر فورسز جو ہیں ان کو ڈیوٹی پر تائینات کیا جائے یعنی کہ واضح طور پر آج چیف جسلو پاکستان عطاب اندیال صاحب نے فیصلہ سنا دیا اور جسلس قادی فاجیسہ کے تمام طرح فیصلوں کو مسترد کر دی ہے ان کے تمام طرح ڈائریکشن کو تمام طرح ان کی ترخواستوں کو آج مسترد کر دی ہے اور چیف جسلو پاکستان نے فیصلہ سنا دی ہے چونکہ چیف جسلو پاکستان کا فیصلہ ہے عدالتوں کے فیصلہ ہے تو ہم عدالتوں کے فیصلے کا اترام کرتے ہیں لیکن اب یہ فیصلہ آیا کس طرح عوام کیا کہتی ہے لوگ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے وہ کیا کہتی ہے چیف جسلو پاکستان کی بیٹی ہیں جی سہر بندیال صاحبہ ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی لائر ہیں اور ان تنظیم کا حصہ ہے تو خبر یہ سامنے آئی کہ وہ عمران خان صاحب سے مسلسل ملاقاتیں کرتی ہیں عمران خان صاحب ان کے بڑے فیورنٹ ہیں اور عمران خان صاحب جب بھی انہیں بلاتیں دو چلی جاتی ہیں ملاقات ہوتی ہیں اور ساری دورتیال کے پاس اندر کی خبر یہ ہے کہ اس فیصلے کے اوپر آج کا جو فیصلہ چیف جسلو پاکستان اطاب بندیال صاحب نے دیا یہ فیصلہ ان کی بیٹی سہر بندیال کے کہنے پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ فیصلہ چیف جسلو پاکستان اطاب بندیال کو سہر بندیال صاحب آنے یہ کہا تھا کہ بابا آپ یہ فیصلہ جو مرضی ہو جائے فیصل عمران خان کے حق کے اندر آنے چاہیے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بات میں کوئی مایار سے اور تقاضی سے اور آئینی اور قانونی پالت دستی سے ہٹ کر بات نہیں کہہ رہا میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں آج سوشل میڈیا پر ایک ہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بندیال کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں کروڑوں لوگ اس وقت اس فیصلے کے اوپر اتجاج کر رہے ہیں اور چیف جسلس کے اس فیصلے کے اوپر اتجاج کر کے اس فیصلے کو مسترد کر رہے ہیں جبکہ آئینی اور قانونی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ جذبات سے نہیں بلکہ انصاف صورتحال اور آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے بات ہوتے ہیں تو سیر پندیال صاحبہ آج عمران غان چیف جسلس تا پندیال یہ شاید یہ شخص جی چکے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے لیے آج جشن کا دین ہے اور بہت بڑے جشن کا دین ہے اس ساری صورتحال اس ویڈاگ کا بنانے کا مقصد کسی کو ٹارگٹ یا ہٹ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ تمام تاری انفارمیشن آپ تک پہنچانی ہے اور ساری صورتحال کے اندر ایک انفارمیشن بہت بڑی ہے کہ آج کا جو فیصلہ آیا اس سے پارلیمنٹیرین وزرعظم شباز شریف اور ان کے ساتھ جو ماہرین کانون ہیں اور پاکستان مسلم نیگنون اور پیڈیئن بڑی ناخش ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی اس ملک کے اندر صبائی یا قومی اندعابات ہوں اور اب ہوگا یہ کہ ریفرنس اکتیار ہو رہا ہے کیونکہ آج چیف جسلس نے وزرعظم کے فیصلے کو مسترد کیا اپنا فیصلہ حکم صادر کیا کیونکہ من آف دی پاور جو ہے وہ وزرعظم ہوتا ہے اور وزرعظم کے فیصلے کو آج مسترد کیا گیا اور شاید اسی بنا پر آج ایک ریفرنس تیار ہو رہا ہے اور ہماری طلاح کے مطابق یہ ریفرنس آج پیش ہو جائے گا اور اس ریفرنس کے اندر چیف جسلس جناب عطا بندیال صاحب کو برطرف کی جانے کے حوالے سے یہ ریفرنس ہے اور کسی بھی وقت یہ ریفرنس پیش کر کے اور چیف جسلس عطا بندیال کو برطرف کر کے جسٹس قاضی فائزیسہ کو نئے چیف جسلس پاکستان براجوان کیا جائے گا کیونکہ پی ڈی ایم کا یہ ماننا ہے یہ فیصلہ من مرضی سے زور و جبر سے جذبات سے اور ایموشنل ہو کر کیا گیا کیونکہ چیف جسلس پاکستان اپنی کرسی پر بیٹھ کر ان کی آنکوں میں آنسو آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی انسانوں اور میرے بھی جذبات ہیں اور یہ جذبات یہ جسلس پاکستان کے جذبات نہیں تھے بلکہ ان کی بیٹی سہر بندیال صاحبہ کے جذبات تھے کہ باب اپنی بیٹی کو مایوس نے ہی کرنا چاہتا تھا اور آج کا یہ فیصلہ جو ہوا یہ باب بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے باقی اس فیصلے کے اندر جو تمام تار حقیقت تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کا دیا آپ کیا رہے دیتے ہیں ضرور تیجی کا سبسکرائب کیجئے کا چینل کو تاکہ ہارا نوری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں اسی طرح ہمارا آپ کا ساتھ یوں ہی برکرہ رہ سکے اپنی دعاوں میں میں یاد رکھیے گا عمدی جی کا اجازت اللہ حافظ